بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم کیمیسٹری کو ہم ڈیفائن کریں گے کیمیسٹری میں ہم میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں میٹر کو سٹیڈی کرتے ہیں پہلے میٹر کو ڈیفائن کرتے ہیں What is میٹر Thing which has weight and occupy space یعنی وہ سارا وہ چیز جس کا ماس اور وہ جگہ گیرے وہ میٹر کلاتا ہے تو کیمیسٹری میں ہم میٹر کی کونچی سپیکٹس بڑیں گے First changes in میٹر میٹر میں تدیلیا کس طرح ہوں گی This is called change دوسرا structure of میٹر میٹر کا structure کس طرح ہوگا یہ کس چیز پر مشتمل ہوگا اور یہ جو جین مٹیریل سے بنا ہوگا ان کی ارینجمنٹ کس طرح ہوگی This is called structure of میٹر composition of میٹر میٹر بنا کس چیز ہے This is called composition of میٹر اور اسی طرح properties of میٹر میٹر کی خصوصیات کیا ہے What are the properties of میٹر This is also studied in chemistry تو پہلا ہم نے کہا Changes in میٹر Change دو قسم کے ہوتے جو chemistry میں ہم پڑھتے ہیں One is physical change Another is chemical change Physical change is also part of chemistry اور physical change کو بھی ہم chemistry میں پڑھتے ہیں This is called physical chemistry Physical chemistry جو chemistry کا ایک شاخ ہے ایک برانچ ہے اس میں پڑھا جاتا ہے تو changes کو discuss کرتے ہیں Physical change Let's suppose ہم water کو liquid میں change کر دیں تو this is called physical change ایک physical change ہوگا کیوں physical change ہوگا Because water کی خصوصیات وہی رہیں گی Water کی جو properties ہوں گی Water کا جو خصوصیات ہوگا وہ change نہیں ہوگا So This is called physical change Physical change وہ change ہوتا ہے جس میٹر اپنی آپ کو اپنی existence کو برکرار رکھتا ہے This is called physical change اور دوسرا جو ہے وہ Chemical change ہے یعنی chemical change کیا ہوگا Whenever this water is converted into H plus and OH minus جب پانی کو H plus اور OH minus میں convert کیا جائے This is chemical change This is because water destruct ہو گیا Water ختم ہوا اس کی جگہ H plus اور OH minus نے لے لی Now there is no more existence of water اب water نہ رہا So water change It's composition Water نے اپنی composition کو change کیا Water نے مکمل طور پر اپنی خصوصیات change کی It means کہ Physical change میں Water خصوصیات جو بی میٹر ہوگا اپنی خصوصیات change نہیں کرے گا But in chemical change It is اس کی ساری properties ختم ہو جائیں گی اور یہ مکمل طور پر دوسرے فرم میں change ہو جائے گا جو اس سے مختلف ہوگا اور جو نایہ فرم ہوگا اس کے خصوصیات اس کے پیرنٹ میٹر سے مختلف ہوں گی دوسرا میں structure پڑھاکی structure of میٹر structure of میٹر میں ہم کیا پڑھیں گے Let's suppose ایک ایٹم ہے وہ الیکٹرون پر مجتمل ہے یہ جو الیکٹرون ہے یہ شیلز میں ہوتے ہیں اور یہ نیوکلیس کے گیر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور نیوکلیس میں اسی طرح پروٹرون اور نیوٹرون پھائے جاتے ہیں اور پروٹرون نیوٹرون جو ہے they are in their own place یا اپنے places پر ہوتے ہیں But جو الیکٹرون ہے this revolves around نیوکلیس یہ جو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ نیوکلیس کے گیر چکر لگاتے ہیں this is called structure of میٹر اور اسی طرح ہم shape of میٹر کو structure میں shape of میٹر کے بارے میں بڑھا جاتا ہے ابھی اگر آپ ایٹرم کے اوربٹرلز کو discuss کریں تو ایٹرم کے جو اوربٹرلز ہوتے ہیں وہ round بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ dumble shape بھی ہوتے ہیں this is all included in structure of میٹر composition means بناوٹ کس چیز پر میٹر مشتمل let's suppose اگر پھر واتر کو یہاں پر ایکزمپل لے لے تو واتر جو ہے وہ دو آیڈروجن اور ایک آکسیجن پر مشتمل ہے 2 آیڈروجن and 1 آکسیجن this is called composition of میٹر this one is آکسیجن and another is properties of میٹر properties of میٹر میں پھر دو کسم کی properties آتی ہے جو ہم chemistry میں پڑھتے ہیں one is physical property and another is chemical property let's suppose پھر H2O کو اگر ہم consider کر لے water is colorless this is physical property water is odorless یہ physical property ہوگی water is no smell this is also physical property of water chemical property کیا ہوگی chemical property water is all neutral water جو ہے وہ ایسیڈ اور بیس دونوں کے ساتھ reaction کر سکتا ہے this is called chemical property of water let's suppose water نے ایک بیس کے ساتھ reaction کیا اور مگنیشم آیڈروجسائیڈ من گیا اور اسی طرح واتر نے اس ایسیڈ کے ساتھ reaction کیا آیڈرونیم آئین بنے اور اسی طرح بیسلپیٹ آئین بنے this is chemical property of water پھر ہمیں ایک پوائنٹ ڈسکس کیا ہوا ہے kinetics of reactions chemistry میں ہم kinetics of reactions کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں kinetics میں کیا کیا آئے گا بالپرزم کیتے ہیں کہ reaction کی speed کتنے reactants پر defend کرتی ہے reactions کو بعد میں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے kinetics میں speed of reaction آتا ہے اور اسی طرح اور بھی factors آتے ہیں اور اسی طرح energy observed اور during reaction علانکہ یہ physics کا ہونا چاہیے but physics کے برانچ physics میں ہم energy کو ڈسکس کرتے ہیں but یہ جو energy chemistry کے ساتھ بھی اس کا relationship ہے جب reaction ہوتا ہے یا تو energy release ہوتی ہے یا پھر observe ہوتی ہے this is called energy observed or award during changes یہ change جو ہے یہ chemical change بھی ہو سکتا ہے this change chemical reaction کے دوران یا پھر وہ release کرے this is also discussed in chemistry so chemistry کو ہم کیس سرہ define کریں گے میں ایک general definition کرتا ہوں the branch of science in which we study about properties of matter composition of matter structure of matter changes in matter and energy world or observed during these changes this called chemistry تو اسی کے ساتھ ہمار اللہ حبیس